موسیقی 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 جس کی بنیاد پر پولیس کی کارکت کی جج ہو رہی ہوتی ہے بڑے شیئر میں فاس اور پیرو کرائیم اور اس میں بھی مینلی سٹریٹ کرائیم ہوتی ہے صرف کرائیم کے حالے سے سب سے پہلے بات کر لی جائے تو ڈکیٹی چوری سٹریٹ کرائیم اس طرح کی بھارتی جلی جا رہی ہیں آپ کے آنے کے بعد کرائیم میں کمی آئی ہے انٹرنیشنلی تو آپ کی کیا ایسی پولیسی ہے جس کے بعد کرائیم میں ہم کمی دیکھ رہے ہیں اگر تھانے میں بیٹھا ہے جو بہتر کام نہیں کر رہا تو اس پر آپ کیسے نظر رکھتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا پراریٹیز کا بھی ہوتا ہے اسیو کیونکہ آپ جو کپیٹل ہوتا ہے چاہے وہ پروونس کا ہو چاہے ملکا ہو چاہے کسی سٹیٹ کا ہو اس میں خاص طور پر جو سیکیورٹی ہوتی ہے اور جو لان آرڈر ہوتا ہے جیسے پروٹیسٹ ریلیز وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی جو ڈیوٹی ہے جو سٹینٹھ ہے جو فورسی جو ریسورسی ہے جو میجر پورشن آپ کا اس کے ڈپلا ہو جاتا ہے لیکن سٹیٹ کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں خاص طور پر یہ چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ ہم جو آپ کا جو جو سٹیٹیسٹک ساب یوز کر رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ اس سے پہلے جنلی ہوتا یہ ہے کہ آپ ایف آئی آر کو بیس کر پہ 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 اگر آپ ایف آئی آر کی بنیاد پہ اگر آپ کنٹرول کرنے جائیں گ تو وہ کبھی بھی نہیں ہوتا میں اس کو توڑا سا شفٹ کی ہے کہ جو ون فائی پہ کالز ہیں جو کسی بھی کرائیم کے حوالے سے پروپرٹی کرائیم کے حوالے سے دوسرے کرائیم کے حوالے سے ہاتی ہیں اس کی بنیاد پہ ہم اپنے ساری سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اور جو ون فائی پہ کال کا ایک تو اپنٹسٹی اس کی امپورٹنٹ ہے کیونکہ جو سیف شٹی میں ڈیریکٹ کال ریسیو ہو ہی ہے اور وہ وہاں سے ہمیں پاس آن اور گئے تو یعنی کہ اس میں پولیس کا کردار اس کی رسی جو سیم کرتے ہیں بلکہ یقین سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی گڑھ بٹ نہیں ہے کہ کالیں کام ہو جائیں اس نے کالیں جتنی لاہور شہر سے پورے دن میں چوبیس گھنٹے میں رسیو ہو کی ہے اور اس کی بنیاد پہ میں نے اپنے سٹیٹیسٹکس کو بنایا ہے اس کی بنیاد پہ دپلارمنٹ دیپلارمنٹ تھانوں کو اے بی اور سی کٹیگری میں تقسیم کی ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم نے تھانوں کی رسورسز کو اجسٹ کرنا شروع کی ہے کہ ایک تھانا ایک کٹیگری ہے کہ جس کی نمبر اف کالز ہیں اور جو بی سی ہے اس کے مقابلے میں کم ہے تو ان دونوں کی رسورسز برابر نہیں ہونی چاہیے سمپل سی رسورسز کی جیسمنٹ کی ہے اس کے بعد ساتھ ساتھ ہمارا جو میجر کرائم ہے جو لاور کا کسی بڑی شہر کا پاکستان کے ہے وہ اس موٹر سیکل ریلیٹڈ ہے تو موٹر سیکل کی چیکنگ پہ ہم نے فوکس کی ہے اس پہ جو نمبر کریٹ کے بغیر یا اپلائیڈ پار موٹر سیکلز پہتے ہیں ہم موٹر سیکلز پہ ہی دیکھتے ہیں اپلائیڈ پار موٹر سیکلز پہ ہوتی ہے نمبر بھی لگا ہوتا ہے فیک نمبر پلے لگا کے لوگ وار کرتے کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے سناپ ٹیکنگ اور جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ناکابندی ہم کر رہے ہیں اور موٹر سیکل پہ فوکس ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا تو کرائے میں بھی کمی آتی جائے گی لیکن اگر ہم بات کلی جائے تھانوں میں بیٹھے جو اہل کار ہیں جو سیکشن ان کے سٹرنٹھ ہے وہ بھی کم ہوتی جاری ہے فر اگزمپل انیس سو بانے میں تھانا بنا تھا تو تب اس کی جو منزوشودہ نفری تھی وہ ایک سو دس کونسٹیبل تھے ہیڈ کونسٹیبل جو بھی فوڈ کونسٹیبل ہوتے ہیں تو جیسے جیسے سال گزرتے گئے آج ہم دوہزار بیس کے بعد دوہزار اکیس میں بھی آگئے ہیں تو تعداد میں اضافہ نہیں ہم دیکھ پا رہے ہیں ابادی بڑھتی چلی جا رہی ہے نفری اماری کام ہوتی چلی جا رہی ہے کیا یہ وجہ تو نہیں کرائن بڑھنے کی لیکھیں یہ اپنے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا یہاں کے نہیں ہے دنیا ساری ہیں کسی بھی ملک میں جو پولیس دپارمنٹ کی ریکوارمنٹ آف رسورسز ہوتی ہے اس کو پوری نہیں مل گئی اور یہاں کے اگر بات کریں میں جب اس پی تھا میں کوئی ایٹین سیونٹی سیونٹ کے جو انسپیکشن نورس ہوتے ہیں وہ جو انگریز ڈی آئی جیز نے لکھے ہیں اس وقت بھی دیکھتا تھا تو اس وقت بھی رسورسز وہاں پہ نفری وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ چھے سیفائی ہونا چاہیے تو وہاں پہ تین ہے یا یہاں پہ بارہ ہونا چاہیے تو وہاں پہ چھے ہیں دیٹ مینز کی رسیشنسی اف رسورسز جو ہے یہ یہ چلتا رہے گا کیونکہ ایک ڈیولپنگ کنٹری کے لیے جہاں پہ ساری رسورسز پولیچ کچھ ریکوارد ہوتے ہیں ساتھ ساتھ کرائیم بڑھنے کی اوڈ بھی بڑی ریزنز ہوتی ہیں کہ آپ کی ینگ پوپلیشن ہیں دنیا میں جو وہ موالک جت کی ینگ چودہ سے پینتیس تک کی جو ایج کی بیکٹر ٹائز میں کو سکسٹی فائی پرشنٹ زیادہ پوپلیشن ہماری ہے ساتھ مگرانی پرائیمنٹ بھی ہوگی تو کرائیم اور لاو اور سیچویشن کے خراب انے کا یقینا چانسیز ہوتے ہیں اور وہ وہ بھی رہ ہوتے ہیں ہمارا فوکس جو کرائیم مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں وہ دو کٹیگریز ہوتی ہیں ایک تو پیونشن ہے کہ جس میں ہم آپ پرٹولنگ کر رہے ہیں ناکے لگا رہے ہیں چیکنگ کر رہے ہیں اس کو ہم اسے ڈاؤن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کے بعد ڈیٹیکشن ہے کہ انویسٹیگیشن میں ہم جو کلپٹس ہیں جو وارداتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے پکڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں ایک تو آنے والا کرائیم رک رہا ہوتا ہے اور پچھلے کیسے ہوتے ہیں وہ ساتھ ہو رہے ہیں تو یہ ایک تو پرانک سٹریجی ہوتے ہیں جو اس طرح سے کرتی ہے تو پریونشن پر چونکہ آپ پیشن کے فوکس زیادہ ہے انویسٹیگیشن کا دویجن اگر ہے وہ ان کا ڈو میں ہے تو میرے میں تو میں نے جو پچھلے ایک مہینے کے دوران جو اسارا اس کے اوپر جو بقاعدہ وان فائی کی بیسیز پر بیونٹ کرنی کوشش کیا تو ہمارا اللہ کی مہربانی سے پچھلے سال کے پروری کے ساتھ ہم کمپیر کر رہے ہیں تو ہمارا جو سٹریٹ کرائم جس میں رابری اور ڈیفیٹی ہے وہ اس میں تقریبا کوئی 28 پرسنٹ ڈیکریز ہے کالز میں اچھا 28 پرسنٹ اور موٹسیکل جو سنیچنگ ہے جس کو جا پٹا کہتے ہیں یا وداوٹ بیپن بھی کوئی ایک موٹسیکلس کیس سے وہ پرس موبائل چین کے چلا جاتا ہے سنیچنگ جس کو سٹریٹ کے پر رہے ہیں اس میں 35 پرسنٹ ڈیکریز ہے تو یہ میری ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے مجھے مفایدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو میرے ایس پیز ہیں یا جو باقی سٹاف کام کر رہا تھا وہ انہوں نے زیادہ شوق سے اسے کام شروع کر دیا ہے کیونکہ ان کو ریز سٹریٹسٹک نظر آ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم ایف آئی آر کو بالکل ہم نے سائٹ پر کر دیا ہے کیونکہ اگر پرس کریں ایف آئی آر ریل پکچر اس لیے نہیں پینٹ کرتے کہ کسی کا اگر دو چار آزار کا موبائل سنیچ ہوتا ہے یا دو چار آزار پر ہوتا ہے تو ایف آئی آر خود بھی نہیں کراتا کہ کس لیے میں عدالت کے یا دھانے کی چکر لگاؤں گا جو ایکیوز ہوتا ہے جو کریمنل ہوتا ہے جس نے وہ چھینہ بٹھوا اس کا یا موبائل کو اس کو یہ پتہ تو نہیں ہوتا کہ اس میں دو ہزار ہوں گے اس نے تو ایک واردات کی تو کریمنل کو ہم جو لاو کے ایمبٹ میں لانے کے لیے ہم اس واردات کو بھی اکاؤنٹ فور کرتے ہیں اس لیے ہم ون فائی کی کال پر فوکس کرتے ہیں سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ہر درخواست پر مقدمہ درش کرتے ہیں خاص طور پر سویٹ کرائم رکیتی جو اننون ہوتے ہیں بندے کا نامزدنی ہوتے تو یہ بھی مقدمات اس اچوز کی طرف سے ڈلائنگ ٹیکٹس یوز کیا جاتے ہیں جو شہری ہوتے ہیں پھر وہ تاثر جو پلیس کا امیج جو مصبت لے کر جاتے ہیں وہ بھی منفی تاثر لے کر باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو مقدمات کے اندراج کے حوالے سے ایسا چھوز کے ساتھ کوئی ایسا آپ نے ایسا پی بنایا ہے کہ اگر ایک دن یا دو دن میں آپ اگر ڈکیٹی چوری یا سٹریٹ کرائم کا مقدمہ درج نہیں کرتے تو آپ کے خلاف کیا کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے جس کے بعد وہ پھر مقدمات کے اندراج دائی ٹائم شروع کر دیں اس میں گورنمنٹ کی بی اور رائی جی پنجاب کی اور سی سی پی اور لاوری کے ڈائریکٹ انسٹرکشنز دیں سب کو کہ ایف آئیات فورا ہونی چاہیے سپیشلی ان کیسز میں پراپرٹی کیسز میں اور جس میں اور نون ایکیوز رہی ہیں یعنی کہ آپ نامعلوم افراد کے خراب کراتے ہیں تو وہ یعنی کہ اس میں ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ آپ ایف آئیات کسی الٹیریل موٹیف کے ساتھ کسی کو کچھ وکوا بنا کے کسی کو آپ فسانے کے لیے نہیں کر رہے تو اس میں تو فوراں ہو رہی ہیں پاکہ جہاں پہ ذرا سے بھی سسپیشنز ہوتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ٹکیٹی ہوئی ہے یا نکبزہ نہیں ہوئی ہے یا کوئی ایسی واردات ہوئی ہے کہ اس میں جنرلی آپ نہیں جانتے ہوتے ہیں ڈاکو کو بٹ آپ کہیں کیوں فلانے بندے نے کیے تو وہ انکواری طلب ہوتا ہے تو جہاں پہ انکواری کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ایف آئی آر کسی غلط بندے کو فسانے کے لیے نہیں ہو رہی اس میں تھوڑا سا ٹائم ضرور لگ جاتا ہے لیکن اس کا بھی ہم نے اور اس طرح جو پراپرٹی کیسز میں کسی کا فراڈ ہو گیا ہے چیٹنگ ہو گی ہے اس میں ایک یہاں پہ ایس او پی ہے کہ آپ انکواری کر کے کریں تو ایس او پی کا ٹائم جو تھوڑا زیادہ تھا اس کو سی سی پیو ساپ کے دریکشن ہے کہ ہم اس کو کم کریں اور ہم اس کو کم کر کے جو فرز کر رہے ہیں دو تین ہفتے میں پہلے بات جاتی تھی کیونکہ ورکلوڈ زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ تھانوں پہ وہی ایسے چھو جو ہیں وہ لاورڈ کی جو ٹی بھی کر رہے ہیں جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں کو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس میں بھی جا رہے ہیں میچ کی جو بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ آکے اپنا کام بھی کر رہے ہیں تو ٹائم اس وجہ سے تھوڑا سا لنبا ہو جاتا تھا پھر انکواری پارٹیوں کی میٹنگ رکھی ایک آئی تو دوسری نہیں آئی نیکس ٹائم دوسری ہے تو پہلے والی نہیں آئی اس سے تھوڑا سا جو ڈیلے آرہا ہے جو پروسیجرل ڈیلے ہیں ہم اس کو کم کر اس کو ٹائم شورٹ کرتے جلدی کرنے کوشش کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے عوام اور پلیس کے درمیان جو تعلق ہے براہ راست تعلق ہے لیکن اب ہم دونیاں بھی ہوتی وی دیکھ رہے ہیں ہر بندے کو آپ تک حاصل کرنی ہوتی ہے یا کوئی ایس پی سے شروع ہو جائیں تو ڈی آئی جی اوپریشن سی سی پیو تک جاتے ہیں وہ جب تک فان نہ جائے ایسے چو یا کوئی تھانے دار حرکت میں نہیں آتا تو کیا یہ پریکٹیس ختم کریں گے آپ دیکھیں تھوڑی سی باتوں میں ریالیٹی ہوتی 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 ہے کچھ پرسپشن ہوتی ہے کہ سالوں سے پولیس کے بارے میں جو ایک امیج بنا ہے کہ یہا ہے تو ہم جن ایسا شاید نہ ہو کیونکہ ایف ایار کی جان تک بات ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب ہم ایف ایار اوپر سے اوپسر سے سینئر کمان سے اجازت ہو چکی ہے کہ آپ ایف ایار درج کریں اور ایف ایار درج کریں کیونکہ سیٹیزن کا رائٹ ہے اقارڈن ٹو دلاؤ تو ہم آپ اس کو اس کے رائٹ سے نہیں آپ سکتے اس لئے آپ ایف ایار درج کریں اس پہ ہم ایسے چو کو ایسے چوش کچھ کہتے نہیں ہے کہ یہ ایف ایار آپ نے کیوں درج کی گئے تو اس حساب سے اس کی جو ایف ای باری کامری بات کریں تو آئی جی پنجاب کے اور چی سی پیو اور لاؤر کے آردر سارے پانوں میں کامری لگے ہیں ہیں اس حساب سے پانچ بجے اپنے روم میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ بیٹھے لوگوں کو سنتے ہیں اور سارا ٹائم کنویٹ ہے آپ نے تانے کے لائکے میں بھی اور جو آپ کے گیٹ پہ اس کے بار اس کے پوشٹل بہینے سے لگے ہوتے ہیں سب پتہ ہے اس ٹائم میں بیٹھے اس ٹائم میں بیٹھے ہیں اور یہ دو گنٹے جو ہیں یہ کامری روم بیٹھے ہیں یہاں پہ میرے ڈی ایک آفزروم میں 3 25 جوائے ہیں اس کے بعد جو اس میں اس ایچ اچھو موجود نہیں ہوگا تو انچارج انویسٹگیشن بیٹھے گا وہ نی ہوگا کہ دیشنل اس اچھو بیٹھے گا تاکہ وہ لوگوں کو کوئی ایک آفزر واند بھی ان کے مسائل کے لیے ملے ضرور وہ یہاں سے مونیٹر ہوتا ہے اس میں کوئی نہیں بیٹھتا پروسجر فالو نہیں کرتا کہ اگر خود بزی ہے دوسرے رسے بندلے کو بٹھائے وہ بھی نہیں بٹھائیا تو ہم یہاں سے اس کو شو کاؤز دیتے ہیں اس کے خلاف میں اکمانہ کاروائی ہوتی ہے اور لوگوں کو سزائیں بیس پر ملے ہیں بلکل ٹھیک ہے سر کرائم کو قطول کرنے کے حوالے سے ہم نے ایک کے بعد ایک نئی فورس بنائی ہے اب ریسنلی ابا بل سکوٹ کا کیا مامل میں لائے گیا ہے بیس موٹ سائکلیں ان کو دی گئیں نہیں بلکہ دکھائی گئیں بعد میں ان کو تبدیل کر دیا گیا کوئی رد و بدل ہوئی ہے کیا اس پر کام شروع کرنے کے لئے گئے نہیں بلکہ دکھائی گئے بلکہ دکھائی گئے اس میں ہوئی بیس موٹ سیکل میں سے پندرہ نئی تھی جو ان کو نئی دی گئیں باقی ہم نے سکوٹ بیس کا کرنا تھا تو بیس جو دوسرے پانچ موٹ سیکل کے ان کو ایسے دی گئے اور یہ اس فورس کا مقصد آپ فورس کے اوپر فورس کا مقصد اس طرح سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ہی چیز جو پرلے کام کوئی کر رہا دوسرا دے رہے ہیں جیسے آپ دولپن سے اگر اس کو کمپیر کر رہے ہیں دولپن فورس ہمارے پاس موجود ہے وہ لاور کے ہر ایریا میں موجود ہے اقارڈن ٹو ڈا 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 یہ ہے سیکنڈی ان کا کرائم کنٹرول بھی ہے کہ سٹیٹ کرائم کو کنٹرول کریں پرائمری فوکس ان کا اس چیز پہ ہوتا ہے ابھی جو بیس موٹسیکلز کا سکوارڈ ہم نے سپیشلی بنایا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ تھانے جن کے علاقے میں کرائم زیادہ ہے یا کچھ ایک سپیسیفک ڈیوریشن میں جیسے شام کو چار سے آٹ کے دوران میں یا آٹ سے بارک دوران میں یا کرائم بڑھ جاتا ہے یا نمبر آف کالز کے چانسی زیادہ ہوتے ہیں تو ان کو سٹنزز ناظرین ہم ڈیوریشن سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں سر روحہ سال کتنے مقدمات درج ہو چکے ہیں ٹکیتی چوری اور دیگر مقدمات کے حوالے سے بتائیے گا پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارے سارے ہیڈز میں جو یہ ٹکیتی چوری کے ہیں پچھے کم ہیں ایک مین ریزن یہ بھی ہے کہ ہم فری ریجسٹریشن کر رہے ہیں موٹسیکل کیونکہ پہلے اگر کوئی ایف آی ایر در جو نے کمی کتائی ہو دی دی ہوا ہم اس کو کنٹرول کر رہے ہیں موٹسیکل چوری کمکر پر ہم زیانہ ترچ کرتے ہیں کتنے ارسل کے خلاب آپ نے اب تک کاروائی کیا ہے جب سے آپ نے یہ چار سمبھالا ہے جو پریشنز کا کسی نے مقدمات میں دیری برتی ہو یا مقدمے کو لٹکا دیا گیا ہو درخواست لٹکا دی گئی ہو اور عوام کی بات نہ سنی جا رہی ہو اور اس کے بعد کمپلین آپ تک پہنچی ہو تو آپ نے کتنے اسچوں کے خلاب کاروائی کی ایک مینہ تقریباً مجھے یہاں پہ ہوا ہے اور ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں یکیناً اور وہ اس میں بیسکلی بات جب کمپلین آتی ہے کہ پرچا لیٹ ہوا تو پہلے ہم اسچوں سے پوچھتے ہیں تو اس کے پاس کوئی پلاازبل جسٹیفکیشن اس چیز کی ہو تو پرکو ٹھیک ہے ورنہ اس کو شو کاؤز دے کے ریگولر دپارٹمنٹ انکواری ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو سلا ملتی ہے کوئی تین چار کسی جو ہمجے یاد پڑتے ہیں اس فرطر رانڈڈ پروسیس ہیں تو اب ٹائم کیونکہ انکواری کا ایک پراپر ٹائم ہوتا ہے کسی کو شو کاؤز ملتا ہے اگر آپ نے اس کو پراپر پنشمنٹ دینی ہے کہ جس کا اثر ہو اس کے اوپر سر ابھی ریسنلی مختلف تھانو کا میں نے وزر بھی کیا اور مشاہدے میں یہ بات تامنے آئی ہے کہ نون پروفیشنل ایس ایچوز اب وہ تھانو میں براچمان ہیں جو پہلی بار پوسٹنگ گل کی ہوئی ہے ایس ایچوز تو ان کی پاس پبلک ڈیلنگ کے حوالے سے بھی کانفیڈنس نہیں ہے کوئی دو پارٹی آگے ان میں صلاح بھی نہیں کروا سکتے اور پینک ہو جاتے ہیں اس حوالے سے آپ کو ہی اپنی حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں تاکہ عوام کو ریلیف ملے اور ایس ایچوز کانفیڈنس کے ساتھ جو اس کا کام ہے اس میں ایبیلیٹیز کیا کیا ہونی چاہیے اس کو فولو کر رہے ہوں آپ کو اگر کہتے ہیں کہ ایس ایچوز پہلی مرتبہ لگا ہے تو جو اچھے ایس ایچوز آز ہیں وہ بھی کبھی زندگی میں پہلی مرتبہ ضرور لگے ہوں گے ایس ایچوز پہلی مرتبہ لگے ہوں گے اور نئے لوگوں کو موقع ملتا ہے ٹرائے کرتے ہیں کچھ لوگوں سے اچھے نکلتے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ہوتے ہیں کچھ نہیں چل پاتے وہ نہیں چل پاتے وہ سائیڈ دائنگ پوزیشن بے چلے جاتے ہیں جو درمیانے درجے کے ہوتے ہیں تھانو کی کٹیگریزیشن ہے ایک کٹیگری ہائی پریشن پولی سٹیشن ہے بی او سے تھوڑے کام ہے سی او سے کام ہے تو ہم نے ایٹی فور پولی سٹیشن کی ریکوائرمنٹ بھی پوری کرنی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ آگے کے لیے ایک ایس ایچوز کا پول بھی تیار کرنا ہوتا ہے کہ تاکہ کل جب وہ آپ پر لگانے کے ضرور پڑے تو آپ کے لیے سفیشن نمبر اف الیجیبل ایس ایچوز موجود ہوں تو یہ اس طرح کی بات اگر ہم یہ کہیں کہ پہلی مرتبہ والا لگائیں نہ تو یہ پھر پوسیبل نہیں ہوتا ہے کیونکہ کسی نے پہلی مرتبہ لگنا ہی ہے اور جو پہلے لگ چکے ہوتے ہیں وہ ایس ایچوز سے ڈی ایس پی بنتے ہیں پروموٹ ہوتے ہیں تو جو آپ نمبر اف آفیسز لگانے کے لیے وہ پول شاٹ ہوتا جائے تو تھوڑے عرصے بعد لگانے کے لیے کلی بچے گئے سر ایس ایچوز پر الزمات لگتے رہتے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کتنی صداقت ہے اس پہ ایک ایس ایچو لاکھوں روپے منتلیاں لیتا ہے اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا افصان ہے پرسپشن اور ریالیٹی میں بہت پرک ہوتا ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ جی صرف پورے پاکستان میں پولیس ڈیپارٹمنٹ میں مسائل ہیں باقی کسی ڈیپارٹمنٹ میں مسائل نہیں تو میرے خیال میں کوئی بھی پڑا لکھا بندہ اس سے ایگری نہیں کرے گا لیکن ظاہر ہے جس کی پبلک ڈیلنگ زیادہ ہے جس کے پاس ہمیشہ دو پارٹیز آتی ہیں جس میں سے ایک کے خلاف فیصلہ ہونا ہے اور ایک کے آت کے فیصلہ ہونا ہے چاہے وہ انکوائری ہو چاہے تفتیش ہو اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے موٹفز کے لیے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سیول پروسیڈنگز کو کریمنل بنا کے پرچہ درجگرانی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ ایسا چوز منہ کرتے ہیں یا آفزز منہ کرتے ہیں تو ہمیشہ کام ہی ہمارا ایسا کانٹروورشل ہے کہ جس میں دو پارٹیوں میں سے کسی ایک نے اور اکثر اوقات ایک پارٹی ہے جس کا اگر مقصد حاصل نہ ہو تو اس نے بھی آپ پہ راضی نہیں ہونا تو جب پارٹیز آپ پہ راضی نہیں ہوں گی تو آپ پہ الزام تو لگے گا لیکن چونکہ ایک دپارٹمنٹ کا آپ اگر سزائیں نکال کے دیکھیں تو جتنی سزائیں پولیس میں ملتی ہیں شاید کسی دوسرے میک میں ملتی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلیٹی کا میکنیزم ہے وہ بھی پراپرلی کام کر رہے ہیں اب جیسی معاشرہ ہوتا ہے جیسے سوسائٹی ہوتی ہے جیسے لوگ ہوتے ہیں ہمارے پاس جیسی سٹاف اویلبل ہے کوشش ہم پوری کرتے ہیں کہ جو غلط لوگ ہیں اس کو ویڈاوٹ کریں ان کو سائٹ پہ کریں اور انکواریاں بھی ہوتی ہیں ان پہ سزائیں بھی ملتی ہیں بہت سارے لوگ سائٹ بھی ہو جاتے ہیں بہت سارے ڈیسمس بھی ہو جاتے ہیں اعتصاب چلتے رہے تھا ان کا اعتصاب مستقل چلنے والا پروسس ہے پہ پولیس پہ اب ہم آجاتے ہیں پبلک کے پاس پبلک پلیس کے ساتھ عاون کر رہی ہے پولیس پلیس بھی ان کو سر عبید دنے کے لیے دے رہے ہیں لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں پتانگبازی کے واقعات میں آضافہ ہوتا 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 رہے ہیں نوزانہ کیمتی جانوں کا زیادہ بھی ہوتا ہے اور کچھ زخمی ہو جاتے ہیں تو سوالے سے لاہور پلیس نے کیا واضح حکمت vestculوں کی تطلیب دے دی جیسے پہ فل ایکشن ہوگا اور والدین کے حوالے سے کیا میسیج ڈاب دیں گے جی بالکل یہ بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا اور یہ پبلک سروس کنٹیبویشن ہوگی آپ کی طرح سے آپ کا چینل کی طرح سے اس پر ضرور بات کریں بات یہ ہے کہ پتانگ بازی آپ کو پتہ ہے کہ لاور میں کئی سالوں سے یہ آج کی دین کی آج کی مائنے کے بعد نہیں ہے کئی سالوں سے ہمارے جو شہری ہیں ان کی جہانے اس میں زائع ہو رہی ہیں لوگ زخمی ہو رہے ہیں تو یہ اس کے خلاف مستقل ایکشن چلتا رہتا ہے اور مین اس کا جو کہ سیزن فروری مارچ ہوتا ہے تو اسی ٹائم میں زیادہ ایکشن بھی زیادہ ہوتا اور اسی ٹائم میں انسیڈنٹس بھی آپ کو ہوتے و نظراتے ہیں ہمارا جاندہ ہے ہم پہلے بیس پہ بات کر چکے ہیں کہ ہم بڑا سکتی سے اس کی اوپر ایکشن کر رہے ہیں لیکن جب تک ہمارے ساتھ شہریوں کا تعاون نہیں ہوگا اس کو زیرو کرنا مشکل ہوگا ہے کیونکہ آپ کی چاہتا کار اس کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے چاہے وہ آپ کے اپنے گھر سے کوئی کر رہے ہیں یا آپ کے دوسرے پروسی سے کوئی کر رہے ہیں یا کوئی جاننے والا کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے زیمہ دارہ ہیں جتنے کہ کوئی دوسرا کسی کرکیمنل ایکٹیوٹی میں زیمہ دارہ ہو ساتھ ساتھ ہم نے اس میں اس میں کوششیے کیا ہے کہ جو پتانگ گڑانے والا ہے اور جو بیچنے والا ہے جو دسٹریبیوٹرز ہیں اور جو منفیکچرز ہیں ان کے سب خلاف اللہ تفریق زیادہ سے زیادہ کاروائی کریں تاکہ پتانگ کی اویلیبیلیٹی جو ہے وہ مارکٹ میں شورٹ کریں اس کے اوپر کیا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں مساجد سے اعلان بھی بورے لاہور ساری مساجد سے دن میں اٹلیس تین ٹائم اعلان کرا رہے ہیں کہ یہ ایک ہونی کھیل ہے اس میں اپنی چھت کو محفوظ بنایا ہے اپنے بچوں کو اور جو دوسروں کے پیار ہیں سڑک پر گزر رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے علاقے میں پتانگ رہی ہے یا پتانگ بکری ہے یا پتانگ بن رہی ہے تو ون فائف پر اطلاع دیں ہم اس کے خلاف ایکشن بھی کریں اور اطلاع دینے والے کوئی نام بھی دیں گے تو یہ ملاج علاقے کہ ہم ایویرنیس بھی کریئٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں ساری جو پریونٹیو ایکشنز وہ بھی سارے لے رہے ہیں اور جو اس میں لوگ انوالو ہیں ہم خلافہ فیار بھی کر رہے ہیں اس سے ہم اس کو کنٹرول کرنے میں اللہ کی مہربانی سے کافیت تک کامیاب ہیں ساتھ ساتھ جو اس کا کائٹ فلائنگ ایکٹ ہے اس کے بھی تھوڑے سی ایشوز ہیں کہ وہ مدل پتانگ گڑانے والا اور بیشنے والا اور بنانے والا سارے ایک ہی لائن میں ہیں سزا کم ہے تو ظاہرہ قانون کے مطابق تو ایکٹ کے لاؤم کے مطابق کی بات چلے گی تو اب اس کی طرح امیم جو ہیں وہ بھی ان پروسیس ہیں میرے خیال میں اس پہ بھی اگر کانون کی تبدیلی ہوتی ہے بیشنہ مطل Jesus اس بیشنġ کے لاؤرہ کامل جاری دا ہوتی ہو رکیتی ہوگی و چوری ہوگی ہوکی تو اس پر بھی اسچے کو فارت کرنے مطل کرنے کا ایک ڈسکریج کرنے والا ہونا تھے آپ یہ بات اس طرح سے نہیں ہے یہ کانت ایک worm سکر کاندرستوڈ یکوں ک منسی کری فیشنہ چون گگر جیسے لاور ہے تو لاؤر شہر کی جو پتانگ بازی کی حوالے سے تقریباً فائی ونڈرڈ بیلڈنگ ہیں کہ جو ولنریبل پوائنٹ ہیں یا ہائی بریجیز ہیں سارے تو اگر ایک آپ کی باقاعدہ ہے کہ آپ نے برینسٹرومنگ کی ہوئی ہے اور ایک اس کے حوالے سے ڈیپلائمنٹ پلین کیار کیا ہوا ہے جو اس پیز ڈی اس پیز ڈی اس پیز اس اچوز تک کنویڈ ہے اور اس اچو کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مطابق ڈیپلائمنٹ کرے تو اگر وہ اس پر مطابق عمل ضرامن نہیں کرے گا تو اگر کوئی ایک تیش ودہ پروگرام کے مطابق ڈیوٹی نہیں لگتی اس کی ویسے کوئی آتسہ ہوتا ہے تو وہ اس پر مطابق عمل ضرامن ہے اسی طرح سے جہاں کے باقی وارداتوں کی آپ بات کرتے ہیں اس میں جو پریونٹیو اس کا کامپننٹ ہے یعنی اس کو روکنے کے لیے جو عباب فیکٹرز رسپونسیبل ہیں یا جو سٹیپس ایس ایچوں نے لینے ہوتے ہیں اگر وہ انہوں نے لیے ہوئے ہوں تو پھر ہم پہ کچھ نہیں کہتے لگر اگر نہیں دیئے ہوئے تو اس پہ باقیدہ شو کاؤس دے کے اس کو پروشیڈ کیا جاتا ہے دنیا ساری میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پلان ہوتا ہے کسی چیز کو روکنے کے لیے آپ پلان پچھلے کئی سالوں کے ڈیٹا کو فیگرز کو دیکھ کے بناتے ہیں اس کے مطابق اپنی پریونٹیو سٹیٹیجی تردیب دیتے ہیں تو اس پہ عمل ضرامن کرانے کے لیے کوئی رسپونسیبل ہوتا ہے جہاں تک باقی علم سوشل ایویلز ہیں منشیات ہیں اور جواب وغیرہ ہے تو اس میں روکنے کی ہاتھ تک بلکل ہم اس کو اس کے خلاف اگر اس میں کوئی اس کی مال اف آئی ڈی ہو یا انوالمنٹ ہو یا جو بکا ہے جو بیسیک سٹیپس ہیں کومن سنس کے مطابق کے سچوں کے ڈوٹی کرنے چاہیے وہ نہیں کیوں تو اس میں بھی ہم اس کو ایکشن لے سر ہماری پلیس کریمنل کے ساتھ مل چکی ہے دو تین واقعات آپ کے نوٹس میں بھی آئے ہوں گے پلیس فروک کرنے کے علام پر چار پلیس ملازمین پکڑے جاتے ہیں مول ٹون ٹھانے میں مقدمہ بھی درج ہو جاتا ہے ریسنلی آپ کے آنے کے بعد ایک واقعہ پیش آیا کانا کے علاقے میں جہاں پر ہمارے پلیس ریسپانس یونٹ کے بھی ایلکار اس میں ملویس پائے گئے تو یہ جب پلیس ہماری حفاظت کرتے 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 کرمینل کی حفاظت میں معبور ہو جائے گی ان کی دمہ داری خود دبانی شروع کر دے گی تو پھر ہمارا معاشرے میں تو جو عوام کے دانوال کے حوالے سے جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ تو ہم دعوے ہی رہ گئے یہ بات آپ کے بلکل ٹھیک ہے لیکن دو تین باتوں کو زین میں رہتنے کی ضرورت ہے کہ پولیس کی جو ڈیلنگ ہے وہ کریمنلز کے ساتھ یہاں پہ نہیں دنیا کے ہر ملک میں اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی لیول پہ پولیس کی کریمنلز کے ساتھ انوالمنٹس نکل پی رہتی ہیں اور وہاں پہ ایکشن بھی ہوتا رہتا ہے جیسے یہاں پہ ہوتا ہے ریزن کیا ہے یہاں پہ ایکشن ہوتا ہے مگر وہ بندہ پہ آپ کی دانے کے بعد دوبارہ پیلڈ میں نظر بھی آتا ہے نہیں وہ باتی دور پہ ایکشن لے لیا جاتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی نہیں ہے ڈپارٹمنٹ اس چیز سے روکتا ہے دپارٹمنٹ آپ کو جو کانون کے مطابق ہے جو آپ کے سینئر پوزیشنز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کانون کے مطابق چلنا ہے اور لوگوں کی جان مال اور عزت کی فاظت کی جو زمداری آپ کو دیگئی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے اس میں سے کوئی بندہ اگر کوئی اس چیز سے ہٹکے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس میں فائی آرز بھی لوگوں بھی ہوئی ہیں لوگ جیل بھی جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ کوسیڈنز میں ڈیسویس بھی ہوتے ہیں اور پانیشمنٹ بھی ملتی ہیں جو انکواری میں ایویڈنس ہوتا ہے اس کے مطابق کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ہم تھوڑی سی انفرمیشن کی بنیاد پہ سمجھتے ہیں کہ اتنا کچھ ہوا ہوگا لیکن جب ہم کسی بھی چاہے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی انکواری کریں کیونکہ اس انکواری نے بھی کل کو جا کے کورٹ میں چیلنج ہونا ہوتا ہے اور جب کوئی ایف آئی آر درج کر کے انویسٹیگیشن کریں اس انویسٹیگیشن میں انویسٹیگیشن میں جانا ہوتا ہے تو اگر ہماری انکواری یا انویسٹیگیشن میں ایک سفیشنٹ ایویڈنس نہیں ہوگا جس کے مطابق کورٹ فیصلہ کریں یا ہم فیصلہ کریں تو اس میں الٹی میڈلی کیسے بہت سارے کیسز ہوتے بھی ہیں اور ابھی بھی اگر کوئی ایسے پلیس ملازمین جو ایلیگل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو ان کے خلاف آپ کی طرف سے میسیج کیا ہے؟ میسیج ان کے خلاف یہی ہے کہ جو کریمنلز کے ساتھ ہم سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا اور ہم بالکل یہ انکراج کرتے ہیں پبلک کو بھی شہریوں کو بھی کہ آپ کے پاس اگر ہمارے کسی بندے کے حوالے سے ایسی معلومات یا ایویڈنس ہے کہ وہ کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں تو ہمارے ساتھ کریں ہم بلکل ایکشن لیں گے اور آپ کو ایکشن ہوتا ہوا نظر بھی آئے سر آپ اپنے طور پر کیا حکمت حملی ترطیب دے رہے ہیں کیونکہ ایک ایس ایچو علاقے ترزیمہ دار ہے اگر کوئی برا کام آم پر ہو رہا ہے تو ایس ایچو کے نوٹس میں نہیں ہے تو پھر وہ ایس ایچو نہیں ہے کیونکہ ہم نے تو یہی سونا ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے ابھی بھی آپ کے ہوتے ہوئے بھی یہ سنتا تھے کہ ایک ایس ایچو علاقے کا بادشا ہوتا ہے وہ جب چاہے قرائم ختم کر سکتا ہے جب چاہے قرائم کو حناس کر سکتا ہے پچاس سال پہلے سو سال پہلے آبادی جب کم تھی تو یقین ہے نیس ایچو کو اپنے علاقے کی ہر چیز کے بارے میں بلکل پتا ہوتا تھا اور وہ لوکل لوگ ہوں تو آپ کو یہاں کھوڑا تھا ٹائم وہاں پہ لگا لیں یا وہاں پہ ایک باقیدہ جو انگریز ٹائم میں سسٹم تھا کہ انفرمیشن آگے پاس ہون کی جاتی تھی تو لوگوں کو اپنے علاقے بارے میں بلکل پتا ہوتا تھا لیکن لاور جیسے بڑے شہر میں اگر یہ سمجھے کہ ہاتھ چیز میں پتا ہونا بڑا مشکل کا مسال کے طور پہ پتانگ بازی تک آئیڈ فلائنگ اگر آن لائن ہونے شروع ہو جائے تو ڈسٹیبیشن اس کی کہیں سے منفیکچر کہیں یہاں پہ آن لائن ڈیلیور ہو رہا ہے تو وہ ایک چیزیں کامپلیکیٹ آبادی اور جو انفرمیشن ٹکنالوجی کی ترقیے اس کی ویسے ہوتی رہتی ہیں پت سٹل جو ایسے چو اپنے علاقے میں محنت کرتے ہیں اور انٹیلیجنس گیادرین کا کوئی سسٹم رکھتے ہیں تو بلکل پتا ہونا چاہیے جب ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز آتی ہے ہم نے یہ بھی کئی دفعہ کیا ہے کہ ہم اگر جہاں پہ شک ہو کہ یہاں پہ ایسے چو گیا تھانے کی انوالمنٹ ہو سکتی ہے صرف ایسے چو ہی نہیں کھانے میں موجود ہر کانس ٹیبل تک ہم آ جاتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کہ کہیں پہ انوالمنٹ ہو سکتی ہے تو ہم وہ کام جو اس تھانے کو کرنا چاہیے ہم کسی دوسرے پولیس ٹیشن سے بھی کراتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کی اکومٹیبلیٹی پوری کرتے ہیں کہ اس کو پتا تھا یا نہیں تھا یا جو انویسٹیکیشن جب کسی کیس کی ہوتی ہے تو اس میں کلیر ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا اورگنائز طریقے سے چل رہا تھا اس کو پتا ہو سکتا تھا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہے تو جہاں پہ بھی بغیر کسی سمجھنے کے اس کی امبیگوٹی کی اگر ہمیں لگتا ہے کہ ایسا چو یا تھانے کو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا نہیں ہے یا انوالمنٹ ہے تو وہ ہم پر ایکشن لے ناظرین ڈی آئی جو آپریشن ساجد کہانے سے اب یہ ہماری بات چیز جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہیے گا بریک کے بعد ملتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم ڈی آئی جو آپریشن سے دوبارہ بات شروع کرتے ہیں سب فرنٹ ڈیسک بنا دیا گیا عوام کی دادرسی پھر نہیں ہوتی عوام کے جو شکوے ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں کہ ہم تھانے میں جاتے ہیں تو ایس ایچو اپنے آفس میں بھی ہوتا ہے تو وہ ہم سے ملنا مناسب نہیں سمجھتا اور یہ پریکٹس ایک عرصے سے چل رہی ہے آپ کے آنے کے بعد کیا کیا تبدیلیاں آنے والی ہیں فرنٹ ڈیسک ہمارا جو بیسک فرس پوائنٹ آف کانٹرکٹ بٹوین دے پولیس اور سیٹیزن ہے وہ ہی ہے اور وہ ہی رہے گا اور اس کو بہتر کرنے کے لیے جو پچھلے ٹائم میں یہ کیا گیا تھا کہ وہاں پہ سارے پولیس آفسس نہیں ہیں وہاں پہ پر پرائیویٹ کانٹرکٹ پہ لڑکے لڑکے ہیں برتی کیے گئے جو ابھی بھی کام کر رہے ہیں فرنٹ ڈیسک کے حوالے سے جو پرابلم جو ہم سمجھتے ہیں اصل میں نہیں ہیں یا جس کی طرف ہم دیان نہیں دیتے پرابلم یہ ہے کہ پولیس کے پاس وہ سارے کیسز آتے ہیں جو اس کے متعلقہ نہیں ہوتے جو سیول میٹرز ہیں ان وہ بھی آتے ہیں اور جو ہمارا جو کرمینل لاہ ہے ہمارا وہ ڈسٹنکشن کرتا ہے بٹوین کاغنیزیبل اور نون کاغنیزیبل یعنی کہ کابل دستاندازی ہے پولیس اور نا کابل دستاندازی ہے پولیس اب جو نا کابل دستاندازی ہے پولیس ہے اس کا سیمبل ترکہ کار یہ ہے کہ ہمارے حفاظ کو یہ ہے تو ہم اس کو روزنام سے میں انٹر کر کے ریپرٹ لکھیں ہم کنسرنڈ مجیسٹریٹ کو ریپر کردیں لوگ اس چیز پہ رازی نہیں ہوتے لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کا یہ مرضی ہوتی ہے کہ ہم ان کے سیول میٹرز میں بھی اف آئی آر درج کریں جو کہ زائر ہمیں رزیٹ کرنی پڑتی ہیں اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ ہمیں کل کو کورٹ میں بھی جواب دینا ہے سیول میٹرز پہ اف آئی آر ہونی سکتی زائر دوسری پارٹی بھی اپنے کیس کو پرسو کرتی ہے تو اس لیے آپ اگر یہ سمجھیں کہ اف آئی آر کی حاد تک پبلک کبھی پاکستان کی پبلک یا ہمارے شہر جو ہیں وہ پولیس سے مطمئن ہوں گے تو مجھے ہوتا نظر نہیں آتا کہ وہ اگر بندہ اب سیول میٹر میں بھی اف آئی آر کروانا چاہیں گے تو نہیں ہوں گے ہاں کچھ جگہوں پہ یقینا ہمارے لوگوں کی ان کیسز میں بھی سستی ہوتی ہے کہ اس میں پرچہ بنتا ہے جو ان کا اقارڈن ٹو لاس یا ارپی سی ورائٹ ہے کہ ان کا پورا برچہ درج ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ بھی یہ چیز آتی ہے لیکن اب چونکہ اب اتنا زیادہ چیزیں اوپن ہیں شہر کے لوگ پڑھے لکھے ہیں میڈیا ہے پریس کلپز میں لوگ چلے جاتے ہیں اتنے زیادہ آفیسز ہیں اب اس طرح سے ایسے جیسے آج سے پانچ دس سن پہلے بات ہو کہ اف آئی آر رکھ سکتی ہے وہ حالات نہیں ہیں اب اف آئی آر جیسے آپ کی خبر نہیں رکھ دی سر سے اف آئی آر رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے خبر ہماری رکھ جاتی ہے کسی کے کہنے پہ نہیں کبھی کبھی ملہا وہ ایک آت دفعہ کی بات ہوتی ہے ہر خبر تو نہیں رکھ سکتی اس طرح سے ہر اف آئی آر بھی نہیں رکھ سکتی کوئی کئی دفعہ اف آئی آر نہیں ہو رہی ہوتی تو اس کی جسٹیفکیشن ہوتی ہے پرپر ریزنز ہوتی ہیں سچوں کے پاس کیا آفیسز کے پاس اور وہ جب فام سے زیرہ کوٹ بھی پوچھتا ہے کیونکہ اگر ہمارے پاس ہم اف آئی آر درجنا کریں تو آلٹرنیٹ سسٹم موجود ہے شہری کے پاس کے باعث سے اور باعث بی کے تحت کوٹ میں جا سکتے ہیں باعث سے پر پولیس سے رپورٹ لے کے جیجز جو ہیں وہ آرڈ کر دیتے ہیں تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو باعث سے کی جو اف آئی آر میں تھوہ کوٹس وہ بہت تھوڑی ہیں اس کمپی جو ٹوٹل اف آئی آر ہم درج کرتے ہیں ورنہ اگر ہم بلکل بھی اف آئی آر درجنا کرتے ہیں تو یقیناً ہونا یہ چاہیے تھا کہ باعث سے کے تحت ازاروں کے تعداد میں اف آئی آر درجنا کرتے ہیں تو اس لیے ایک پرسپشن ہے جو تھوڑی سی اتنے سالوں پر بنی ہے تو اس کو ڈائلوٹ کرنا ہمارنی بھی مشکل ہو رہا ہے ہمیں مہنمت بہت کرنی پڑھ رہی ہے لیکن انشاءاللہ یہ آپ جو پرسپشن ہے اس کو بدلیں گے اور لوگوں کی یہ کوشش پوری کریں گے کہ لوگوں کو یقین ہو کے ان کے جو ہاں پہ جو اف آئی آر جائز بنتی ہیں وہ بلکل وداو کے انہی ڈیلی درس ہو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مخلی تھانوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں وہاں پر جا کر آپ دیکھتے کیا ہے نلائز کیا کرتے ہیں پھر انسٹرکشن کیا دیتے ہیں پھر پبلکتے بھی بات ہوتی ہے وہ کیا مسائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں جی میں تو بیسکلی جب جاتا ہوں تھانے کا تو پہلے تو انفرسٹرکشن دیکھتا ہوں کہ اس کی بیلڈنگ فرنیچر سفائی ستھرائی کی کتنی مینٹینٹ ہے اس کے بعد فرنڈیس کو دیکھتا ہوں کہ پروپلی کام کر رہا ہے وہاں پہ کیمرا چل رہا ہے کیونکہ جو کامرے وہاں پہ چل رہتے ہیں اس کی پروپل ریکارڈنگ ہونی چاہیے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے پھر سٹاف سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں پھر پینڈنسی اس کی چیک کرتا ہوں کہ کتنا کام پینڈنگ پڑا ہوئا ہے ہم نے انفرسٹیگیشن کیسز دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ پبلکتے ہیں اور یہ اسیس کرتے ہیں کہ پبلک کو کس قسم کی کمپلینڈ ہے کوئی زیادہ دیر سے بیٹھا ہو تو نہیں ہے یا کسی کا کیس جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں ہو رہی ہو یا تو افتیش کے مطالق بات ہے تو کسی نے سنا یا نہیں سنا اگر نہیں سنا تو اس نے سنا بھی تک یہ چیزیں دیکھتے ہیں ساتھ 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 میں جو حوالات میں لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ کن کن کیسز میں ہیں ان کی پراپر گرفتاری ہے ان کا کیمرہ چل رہا ہے ان کی فیسلٹیز و بیسک واش فروم گوہرہ کھانے ہیں وہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو یہ جو بیسک ایڈمیسٹریٹیو اور آپریشنل میٹرز ہیں تھانے کے وہ دیکھے جاتے ہیں تاکہ ایک تو مجھے اویرنیس ہو کہ میرے کس تھانے میں کس علاقے میں کیا ایشوز آ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو اس میں میرے ثروت بہتری آنی ہے وہ آ سکتے ہیں سر پنجاب گورنمنٹ کے سامنے ہی آپ نے یہ سارے مسائل رکھے کہ وہاں پر بیلڈنگز ہیں مگر بیلڈنگز میں نہ تو سمان موجود ہوتا ہے نہ وسائل موجود ہیں پھر کلچر بدلنے کے حوالے سے پلیس اصلاحات لانے کے حوالے سے جو دعوی کے جاتے ہیں وہ تو پھر وہی پہ رہتے ہیں اور یہ جیناً جو ہمارے جب ہم کام کرتے ہیں تو اس میں جو ایشوز آتے ہیں اس کی انپوٹ ہم اپنی سکینیر کمانڈ کو دیتے ہیں جو ایلٹی میرے ڈی میٹنگ بھی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں جہاں تک رسورسز کی بات ہے تو جیسے میں پہلے بتایا کہ رسورسز شایدی پوری کر سکے کہ پولیس کی ریکوارمنٹ بہت ہیں جہاں پہ آپ ملٹی فیسٹیٹ بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے کام کر رہے ہیں جہاں پہ آپ کے ریکوارمنٹ جادہ ہے آپ گاڑی ہیں تو وہ بھی 24 آرز چلتی ہیں آپ کے موٹسکل لے دو 24 آر چلتے ہیں اسی میں سے ان کے لئے ریپیر کی بھی کرنا ہے اسی میں سے ان کے لئے ٹائم نکالنا ہے رسورسز آپ کی بہت زیادہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ہمارے افسروں جوانوں کی ڈیوٹیز لنبی ہوتی ہیں اس کی صحت کا اس کے اوپر فرق پڑھ کر دو یہ ایک ہمارا جو کام ہے جو جواب ہے یہ اس کی اٹیشڈ پرابلمز ہیں تو جو بیلڈنگز ہیں اپنا پولیس ٹیشنز کی اپنا پولیس ٹ بھی بین رہی ہیں اپنا پولیس ٹیشنز کی بین رہی ہیں مطلب ایک ڈیولپنگ کنٹری جو بیلڈنگ کنٹری درنا اکسپینڈیچر ایک دپارمنٹ پر کر سکتا ہے اتنا وہ کر رہے ہیں شاید اسے زیادہ ہی ہمارے ہیں پولیس کے اوپر ہو رہا ہے اور وہ جو امید ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں جو بیتی ہوگی ریفارمز جو پولیس ریفارمز ہیں وہ بڑا اپنا بات سمجھ لیں کہ بڑا براڈ چیز ہے یہ پولیس خالی ریفارم اگر تو کلمنل جسٹس سسٹم کو رفم کرنے کی ضرورت تو تو جس میں بارک دپارٹمنٹ کیا جس میں بارک دپارٹمنٹ پر آتیا تو وہ تجاویز آپ نے ابھی آگے پیش کی کیونکہ لیکن میرے ساپ سے ہر لیول پر ایک انکریمنٹل جو امپورمنٹ ہے وہ ضرور آ رہی ہے سر لاہور شہر میں چھے ڈویزنز ہیں کینڈ، سیوال لائن، مولٹون، اقبال ٹاؤن لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولٹون ڈویین میں اور ساتھی سیٹی ڈویین میں ان دو جگہ پر کرائم کی صورتحال بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے تو آپ کی طرف سے کیا لائعمل کیا جا رہا ہے ایس پیز کی سطح پر کیا آپ نے انسٹرکشن دی ہیں چھے ڈویزن ہمارے ہیں تو ہر ڈویزن کی اپنی کوئی خاص بات ہوتی ہے جیسے جو دوسرے ڈسٹرک کے ساتھ بارڈن ڈویزنز ہوتے ہیں اس کا کرائم الگ طرح کا ہوتا ہے جو سیٹی ہے الگ طرح کا ہوتا ہے جہاں پہ فائننشل سینٹرز ہیں وہاں پہ کرائم الگ طرح کا ہوتا ہے وہاں پہ فائننشل کرائم یہ چار سو نانوے ایف چیک ڈیسون اور یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں ہر ڈویزن کی اپنی جو ہے ناکریکٹر سکس ہیں اس کے ڈیفرنٹ کرائم کی ٹائپس ہیں تو ہم اس کے اوپر ہر جو بھی ہم پریونٹیو سٹیٹیجی بناتے ہیں اپنے کرائم کو پرٹول کرنے کے لیوہ اس کے کرائم کے مطابق کرتے ہیں سیسٹر اس پی کی ستہ پر اگر بات کر لی جائے تو آپ جب تک اس پی کو فون نہ کریں گے تو اس پی ملاقات نہیں کرتا پھر اس پی اگر اس چو کو فون نہ کرے تو وہ پبلک سے ملاقات نہیں کرتا یہ پریکٹرس آپ کے آنے کے بعد بدلے گی؟ اگر ہم پرچ کریں کہ لاؤر میں سال میں اگر لاک سے اوپر ایف آئر ہوئی ہیں تو اس لاک بندہ تو مجھے نہیں ملا ہوگا یا سی سی پیو صاحب کو نہیں ملا ہوگا یا اس پی کو نہیں ملا ہوگا ہمارے پاس توانے والے بور تھوڑے کیسز ہوتے ہیں باقی مجوریٹی چیزیں پولیس ٹیشن لیول پہ ہو رہی ہوتے ہیں کیونکہ اگر ایک تھانے کا پانچ سار قرائم ہے تو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ پانچ سار کے پانچ سار بندے پہلے میرے پاس آئے پھر ایس پی کے پاس گئے پھر ایس ٹی بیو کے پاس گئے پھر پولیس ٹیشن گئے وہ روٹین میں چیزیں بہت ساری ہو رہی ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ کنٹسٹر کیسز آتے ہیں تو ان کا حق ہے یہ سٹیپس پنایا ہی سی لیے گئے ہیں کہ دو چیزوں کے لیے کہ اگر سارکل بنایا گیا اس کے کوری ڈی ایس پی اور ڈی ویڈ بنایا گیا اس کے کوری پیس پی ہے تو ایک تو وہ اپنے کام کو ایڈمیسٹریٹیو لی سپروائز کریں گے دوسرا اپنے اپنے ڈیویجن کے یہ سرکل کے معاملوں کو وہاں پہ حل کریں گے تاکہ ہمارے پاس چیزیں ریفائن ہو کے آئیں جس میں زیادہ ڈیسیر میکنگ کی ضرورت ہے لیکن یہ تھوڑا سا ہمارا کلچر بھی ایسا ہے کہ کوئی بندہ مثال کے طور پر اپلیکیشن لے کے ہی میرے پاس آ رہا ہے وہ اس سے پہلے نہ ایس پی کے پاس گیا ہے نہ ڈی ایس پی کے پاس نہ گیا ہے نہ پولیس ٹیشن میں گیا گیا تو اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اس کی بات نہیں سنی یہ ایک تھوڑا سا سمجھنے کی بات ہے کہ اگر وہ وہاں پہ تھانے جائے وہ اس کی بات نہ سنیں اس کی اپلیکیشن پہ کام نہ ہو پھر اوپر آئے تو پھر زیمدار ٹھہرائے جاتے ہیں لیکن ان کیسیز میں 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 کیسے ایس پی کو یا ڈی ایس پی کو یا سچو کو زیمدار ٹھہرائے ہیں جو پہلے اس کے پاس گئی نہیں سر آپ کی کتنے دن و بعد ایک ڈیوین کے ساتھ میٹنگ ہو جاتی ہے اور جو کتا ہی برتی جاتی ہے نائلی سامنے آتی ہے تو اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میری سپی سے تو روزانہ میری بات ہوتی ہے ہر سپی سے کس نہ کسی ایشو کا حوال ساتھ ساتھ ان کی چیزیں بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں دوسرا سپی سے رابطے کی بات ہے تو وہ دیلی بیسز پہ کئی بار ہوتا ہے ہم جو جو ایشو آتا ہے اس کو ہنڈل کر رہے ہوتے ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں ایسے چو سے ایون میری ہر واردات کی کال کے بعد جب واردات کی چلتی ہے تو میری اس سے بات ہوتی ہے یہ تو دیلی بیسز پہ کامارا سسٹم ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ہماری میٹنگز ہیں وہ ڈیویجن وائز میں نے ابھی شروع کرنی ہے ایک تو یہ تھا کہ پہلے میں چیز کو سمجھ لوں سارے کھلے لاؤر کے کس ڈیویجن کے کئی ایشوز ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو کہ ہمیں پہ ہم نے کیا چیز کو ایٹرس کرنا ہے تو وہ ابھی نیکس ویک سے ہر ڈیویجن وائز میٹنگ شروع ہو جائے گی جس میں ان کا ہر ایشو دیکھا جائے گا جس میں سیچوز ڈی ایس پی اور ایس پی ساب موجود ہوں گا اور ایس ایس پی آپریشن موجود ہوں گے تو جہاں پہ ہمیں کوئی کمپلینٹ آتی ہے وہ آپ اگر اپنی چینل کی فوٹیجز اور اپنے پیشل ٹکرز نکال کر دیکھ لیں کہ پولیس وائے دپارٹمنٹ ہوگا کہ وہ اتنی جلدی ایکشن لیتا ہے اگر ہماری کوئی ویڈیو آتا ہے کوئی کلپ آتا ہے کسی میں ہمارے بندے کی ہے اگر ہمارے پاس کمپلینٹ آتی ہے کمپلینٹ میرے پاس آتا ہے یہ اپلیکیشن لے کے آتا ہے جس میں سے لگتا ہے کہ اس کی بات انیشل انکواری میں ہی لگتا ہے کہ وہ اس کی بات ٹھیک ہے اس کے خلاف زیادتی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو ہم اپنا چاہے وہ کسی بی لیول پر ایس اے چھو اسے نیچے اگر ہوا دی ایس پی کے خلاف بھی ایکشن ہوتا ہے کہ آپ کو یہ چیز یونیک کرنی چاہیے تھی تو جو پرومٹ ریسپونس ہے ریگارڈنگ ایکشن شاید میرے خیال میں پولیس میں سب سے زیادہ ہے دی اے جیو پیشنٹ ساجد کیانی سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ پولیس اپنا کام بہتر انداز سے کرنے کے لیے کوشہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی حوام کا بھی تعاون ساتھ مل اگر وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے مسائل ترجی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جو ایک اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ سب سے زیادہ صدائیں پولیس کو ملتی ہیں اور سوال بھی پولیس پر اٹھتے ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے ابتے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ